السلام علیکم وائز ان گرلز امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے تو آج کی جو ویڈیو ہے تو یہ کنٹوینیشن ہے میری اٹلی کی جو سکولرشپ کی سیریز تھی اور آج جس سکولرشپ کے بارے میں ہم بات کریں گے وہ ہے وینیٹو ریجن سکولرشپ اور جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ اٹلی کے اندر جو ہے تو بیس سے زیادہ پروینسز ہیں اور ہر ایک پروینس جو ہے تو وہ اپنی سکولرشپ اناؤنس کرتا ہے تو اسی طرح جو ہے تو وینیٹو کا جو ریجن ہے اس کے اندر جو بڑی بڑی سیٹیز آتی ہیں اس کے اندر پر دوہ بہت بڑی سیٹی ہے اور بہت انٹرنیشنل سیٹی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ وینیس یہ بڑی سیٹیز ہیں اس کے علاوہ اگر کوئی چھوٹی اناؤنسٹی بھی آتی ہے تو چھوٹے شہر بھی ہو تو وہ بھی اس کے اندر آتے ہیں اب ان کی سکولرشپ کا جو پروسیجر ہے وہ اور جو ریجنل سکولرشپ سے ان سے اس کا پروسیجر کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ہے اور اسی لیے جو ہے تو آپ اس ویڈیو کو جو ہے تو زیادہ گور سے سنیں آہ سب سے پہلے جو ہے تو بات کرتے ہیں کہ eligibility criteria کیا ہے اس scholarship کے لیے eligible ہونے کے لیے آپ کو دو criteria's کو meet کر دیں ہوں گے سب سے پہلا criteria یہ ہے کہ آپ کو جو ہے تو university of padowa جو کہ اس region کی سب سے بڑی university ہے اور italy بھی بہت مشہور university ہے اس کے اندر آپ کو admission ملنا چاہیے اور دوسری condition یہ ہے کہ آپ کی family کی income جو ہے تو وہ چبیس ازال تین سو چھے یورو سے کم ہونی چاہیے جو کہ پاکستانی روپیز کے اندر around 95 لیک روپیز آتی ہے per year تو دوسرا جو criteria ہے وہ تو almost زیادہ تر لوگ جو ہے تو وہ اس کو meet کر لیں گے لیکن جو پہلا criteria اس کے لیے آپ کو admission کے لیے apply کرنا ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ benefits اس کے کیاں ہیں تو سب سے بڑا benefit یہ ہے کہ آپ کو جو ہے تو stipend ملے گا سات ازال چھے سو چھوون یوروز کا جو کہ پاکستانی ڈوپیز کے اندر around چوبیس لاکھ روپیہ بنتے ہیں اور اگر آپ masters کے لیے apply کریں گے تو دو سال plus ایک سال off تو تین سال کی total آپ کو یہ scholarship مل سکتی ہے اگر آپ bachelors کے لیے apply کر رہے تو total آپ کو چار سال تک مل سکتی ہے یہ scholarship پہلے سال آپ کو یہ آپ کے economic status ملے گی اس کے بعد جو ہے تو آپ کا academic merit جو ہے تو وہ بھی count ہوں گے اب اگر آپ جو ہے تو اس کی catering services جو university offer کرتی ہے جس کے اندر آپ کو ایک meal per day آپ کو جو ہے تو اس کے لحاظ سے جو ہے تو اگر آپ وہ available کریں گے تو آپ سے 760 euros جو ہے تو وہ آپ کا جو stipend ہوگا اس سے deducted ہوگا اور اسی طرح جو accommodation کی پیسے ہیں وہ بھی جو ہے تو deduct ہوں گے اب اگر کوئی female student جو ہے تو وہ apply کر رہی ہے scholarship کے لیے اور اگر اس کو admission ملا ہوا ہے کسی بھی stem courses کے اندر مطلب science technology engineering management کے course کے اندر تو اسے 20% more ملے گا as compared to جو journal value ہے تو اسے 7,654 euros کی جگہ جو ہے تو 7,900 euros ملے گا مطلب 25 لاکھ تک اس طرح کچھ ملے گا تو یہ جو ہے تو eligibility criteria ہے اب apply کرنے کا طریقہ کیا ہے دیکھیں apply کرنے کے لیے آپ کو تین steps کو follow کرنا ہوگا سب سے پہلا step یہ ہے کہ آپ نے جو ہے تو admission کے لیے apply کرنا ہے اور admission کے لیے جو ہے تو اب آپ apply کریں تو اس کے ساتھ جو ہے تو ایک form ہے application for benefits کے نام سے تو وہ والا form آپ نے fill کرنا ہے یہ پہلا criteria ہوا admission کے لیے apply کرنا ہے اور اس کے ساتھ ایک application of benefits کا form جو ہے تو RDA کے نام سے ہوگا آپ کے اسی portal پر جہاں پر آپ apply کر رہے ہیں وہاں پر ہوگا تو اس کے بعد دوسرا جو criteria ہے وہ یہ ہے کہ 30th of September سے پہلے پہلے جو ہے تو آپ کو اپنی first installment fees کی pay کرنی ہوگی اور تیسری جو وہ ہے criteria ہے for international students کیونکہ میری ویڈیو زیادہ تو وہ دیکھتے ہیں جو پاکستان سے آ رہے ہوں گے یا انڈیا سے آ رہے ہوں گے تو جو international students ہیں ان کو کاف ایک ادارہ ہے وہاں پر 30th November سے پہلے پہلے جا کر جو ہے تو اپنی attestation کرانی ہوگی اب یہ کیسی کرائیں گے اس کی میں آپ procedure بتا دیتا ہوں لیکن یہ تین steps آپ کو follow کرنا ہے second of October سے پہلے پہلے آپ کو یہ scholarship کی application کو submit کرنا ہے دوسرا جو ہے تو اپنی fees کو 30th of November سبتمبر سے پہلے پہلے پہ کرنی ہے first installment fees کی اور تیسرا جو ہے تو وہ یہ ہے کہ آپ نے کاف 30th of November سے پہلے پہلے جا کر جو ہے تو وہاں پر apply کرنا ہے اب اس کا جو procedure ہے وہ procedure اس طرح ہے کہ پاکستان سے جو ہے تو آپ income certificate property certificate اور family registration certificate یہ تینوں جو ہے تو موفا سے attest کرائیں گے جو کی ministry of foreign affairs ہے اور اس کے بعد جو ہے تو آپ جب یہاں پر آ جائیں تو آپ نہیں جانا ہے یا پاکستان کی embassy جو روم کے اندر ہے یا ملان کے اندر جو embassy consulate ہے وہاں پر جانا ہے وہاں پر جب آپ جائیں گے تو آپ یہ family registration certificate income certificate property certificate passport ان کی photocopies کے ساتھ آپ وہاں پر جائیں گے 10 euros pay کریں گے آپ پاکستان کی embassy کے اندر وہ آپ کے لیے ان سارے documents کو ایک single document کے اندر convert کر لیں گے اور وہ italian language کے اندر ہوگا اب آپ نے وہ italian language والا document لینا ہے اور آپ نے جانا ہے ایک دوسرا ادارہ جس کو بولنا ہے پرفتورہ پرفتورہ کا basically کام یہ ہے کہ وہ یہاں کا ایک قسم سے post office ہے جو آپ کے documents کے اوپر جس طرح ministry of foreign affairs پاکستان کے اندر ہے پرفتورہ italian ministry of foreign affairs ہے وہاں پر وہاں آپ نے جو ہے تو دکان یہ جو cigarettes کی دکان ہوتی ہیں جیسے tabachi بھی بولتے ہیں اگر italian میں کئی پر بھی آپ کو کسی دکان سے باہر اوپر ایک ڈی کا نسان نظر آ رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہاں پر آپ جائیں اور انہیں بولے کہ ہمیں جو ہے تو 16 euro کی مارکو ڈی بولو چاہیے وہ مارکو ڈی بولو کا stamp دیں گے آپ کو یہ جو آپ نے پاکستان کی embassy سے italian language کے اندر document لیا ہے یہ دونوں چیزیں لے کر آپ جائیں گے پرفتورہ پرفتورہ آپ کے لیے اس document کے پیچھے sticker لگائیں گے stamp لگائیں گے آپ کی verification مکمل ہوگی اب آخری اور last کام یہ ہے کہ آپ جس علاقے کے اندر رہ رہے ہیں تو پدوہ کے اندر اگر آپ رہ رہے ہیں تو پدوہ کے اندر different آہ وہ ہیں آہ کاف کے نام سے کاف آپ کے لیے جو جنہیں بھی آہ یہ legal within italy جو کام ہوتے ہیں وہ کرتی ہے وہاں پر آپ جائیں گے اور اس کے لیے آپ appointment لے سکتے ہیں میں link نیچے دے رہا ہوں اس کے اوپر جا کر آپ جو ہے تو وہاں پر appointment کے لیے apply کریں appointment جب آپ کو مل جائے اس دن جو ہے تو آپ نے جانا ہے کاف کے office وہاں پر آپ نے ساتھ لی جانا ہے original income certificate original property certificate original frc passport کی copy enrollment letter اور enrollment letter کے ساتھ جو ہے تو کچھ لوگ بینک statement مانگتے ہیں لیکن بینک statement اگر نہ بھی اس کے علاوہ بھی ہو جائے گا یہ پانچ سے چھے documents آپ نے لے جانے ہیں کاف تو وہ جو ہے تو آپ کو ایک document دیں گے جو اس کو بولتے ہیں easy purificato اور ساتھ ساتھ جو ہے تو وہ آپ کی اس document کو جو ہے تو آپ کی university electronically بھیج دیں گے تو یہاں پر آپ کا scholarship کا سارا procedure جو ہے تو وہ ختم ہو جاتا ہے اور اس کے بعد جو ہے تو آپ جو ہے تو scholarship جب scholarship کے results announce ہوں گے اگر اس کے اندر آپ مینر ہے تو آپ کو جو ہے تو جتنی بھی benefits ہیں وہ مل جائیں گی اب results کب announce ہوں گے تو results جو ہے تو وہ پروینشنل رینکنگ جسے بولتے ہیں وہ announce ہوگی on 28th of October اور پھر پندرہ دنوں کے لیے جو ہے تو یہ application کلتی ہے پروینشنل رینکنگ کا بسکلی مطلب یہ ہوتا ہے اگر آپ کے application کے اندر کوئی غلطی وغیرہ ہے تو وہ جو ہے تو آپ کو جو ہے تو time دیتے ہیں پندر دنوں کا جس کے دوران جو ہے تو آپ اپنی application وہ جو ہے تو وہ آپ صحیح کر سکتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو final ranking ہے تو وہ لگے گی پندرہ نومبر اپن دوہزار 2023 کو تو پندرہ نومبر کو جوا ہے تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ آپ کو اسکوالرٹ مل ریتے ہیں یا نہیں مل ریتے ہیں اور اب یہاں پر جو کے زیادہ تار students جویں نونرگ انہیں نومن یورکیاں ہیں جو پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے آ رہے ہیں تو انکا جو ترٹی ایٹ آف نومبر کے وہ جو ہے تو کاف والا کام کرے اور پھر جو ہے تو کیونکہ فائنل رینکنگ پندرہ نومبر کو لگ جائے گی تو اس نائم تک ان کی سارے ڈاکومنٹ سبمیٹ نہیں ہوں گے تو ان کو جو پہلی انسٹالمنٹ ملے گی تو وہ انسٹالمنٹ ان کو ملے گی مارش دوزار چوبیس کے اندر جو سٹوڈنٹس جو ہے تو پندرہ نومبر سے پہلے پہلے ان لوگوں نے ڈاکومنٹ سبمیٹ کیے ہوئے تو ان کو جو انسٹالمنٹ ہے تو وہ ملے گی پندرہ دیسمبر کے مہینے کے اندر لیکن وہ سٹوڈنٹس جو پندرہ نومبر کے بعد آئے تو ان کو پہلی انسٹالمنٹ جو ہے تو وہ مارش دوزار چوبیس میں ملے گی تو ان ساتھی ڈیٹس کو اپنے پاس سیف کر لیں اور اگر آپ کوئی نورسٹیو پدوہ کے اندر ایڈمیشن بلا ہوئے تو ضرور اپلائی کریں ایک اچھی سکوالرشپ ہے اور اچھی اپورچونٹی بھی ہے اور انٹرنیشنل سیٹی ہے جہاں پر آپ کو بہت سارے سٹوڈنٹس جو ہیں تو وہ ملیں گے جو انگلیش کے اندر آپ کے ساتھ ایجلی کمیونکیٹ کر سکتے ہیں تو ضرور اس کا فائدہ لیں اور ترٹیت آف سپتمبر سے پہلے پہلے جو ہے تو سکوالرشپ اور ایڈمیشن کے لیے اپلائی کریں اور اپنا خیال رکھیں پھر ملاقات ہوئی کسی اور ویڈیو کے اندر اللہ حافظ اٹھو دانے گدار